اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اچھا جی پیرٹ سوم کی طرف سے آپ کے خدمت میں ایک دفعہ پھر آزی رہا ہوں اور ٹاپک کی ہیڈنگ آپ دیکھے چکے ہیں بریڈ کی ملکہ فنچ چھوڑیا تو ہاں جی فنچ کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے لیکن وہی مین ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے وہی میری اپنی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائکن شیئر کریں جو کہ اگین جو انفرمیشن لے کے آ رہے ہیں آپ کی طرف میں امید کرتا ہوں کہ اس کسیم کی انفرمیشن آپ کو جو ہے وہ کسی اور چینل کے اوپر نہیں ملے گی اور ہماری مطالٹی میٹ پیرٹ سوم کا تو ایجنڈہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے برڈ کیپنگ کو کرتے ہوئے فائدہ اٹھایا اور آگے کی طرف بڑھ کے آیا زندگی میں اسی طرح سے آپ لوگ بھی فائدہ اٹھائیے تو ہمیشہ وہ انفرمیشن لے کے آئی جاتی ہے جو آپ کے لئے فائدہ مند ہو بھلے وہ بریڈنگ کے حوالے سے بھلے وہ کونسا برڈ رکھنا ہے کونسا برڈ نہیں رکھنا اس حوالے سے تو چلتے ہیں اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف کے فنچ کیا ہے کیسے ہے کیوں ہے کیا فائدے ہیں کیا نکسانات ہیں کونسی فنچیز رکھنی چاہیے کونسی فنچیز نہیں رکھنی چاہیے تو ٹاپک کی اصل ٹاپک کی طرف بڑھتے ہی میں سب سے پہلے جو اس میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک مسکونسپشن لوگوں کے ذہن کے اندر آتا ہے فنچ کو لے کے کہ جب کبھی بھی فنچ کی بات ہوتی ہے تو ایک مقصود کسیم کی چڑیا جو کہ ابھی آپ کے ٹی وی سکرین پہ بھی آ جائے گی کہ زیبرا فنچیز یہ کومن زیبرا فنچیز ہوتی ہے کومن سائز اس کے اندر تو جب کبھی بھی فنچ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی ایک فنچ جو ہے تو ایک یہی برڈ ہے اس کے علاوہ اور کوئی برڈ نہیں ہے تو ایک تو یہ مسکونسپشن آپ کا میں نکال دوں یہ فنچ کی بہت زیادہ ورائٹیوں میں سے ایک ورائٹی ہے یہ بہت زیادہ سپیشیز میں سے ایک سپیشیز ہے جبرا فنچ اور اس کے اندر بھی اپنے آپ میں ایک کافی ورائٹی موجود ہے کومن کے بعد ایکزیبیشن آتی ہے پھر کلر ویریشن کے ساب سے اس میں کافی ورائٹی آ جاتی ہے تو یہ تو ایک پہلے میں مسکونسپشن آپ لوگ کا ختم کر دوں کہ فنچ کا مطلب صرف یہی ایک زیبرا فنچیز نہیں بہت ساری فنچیز ہیں کتنے فنچیز ہیں میں آپ کو بتا دوں جو ابھی تک کلاسیفائی کیا ہے اور اس کا جو کمپیریزن ہے وہ میں آپ کو اس طریقے سے بتا دوں کہ یونیٹی نیشن جو ہے وہ ون نائنٹی فائیو کنٹریز کو جو ہے ان لیسٹ کرتا ہے پوری دنیا کے اندر کے جی ایک سو پچانوے ممالک پوری دنیا کے اندر موجود ہے صحیح اور دو سو چالیس سپیشیز جو ہیں وہ خنچ کی ہو گئے سے اب آپ کمپیر کر لیے کہ پوری دنیا میں اتنے ممالک نہیں ہیں جتنی فنچیز موجود ہیں اور پھر سو سپیشیز اور میوٹیشن کے اندر آئے تو ایک لمبی لیسٹ موجود ہے اتنے لمبی لیسٹ کے اگر میں صرف ان کے نام لینا چاہوں تو ایک آت کیا دو چار ویڈیوز بلکہ دس ویڈیوز بھی کم بڑھئے ہیں تو اتنی huge varieties کے اندر موجود ہیں اور again variety کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کلر الگ ہے یا چوچ کا رنگ الگ ہے یا آنکھوں کا رنگ الگ ہے یا body کا رنگ الگ ہے بلکہ پورا پورا world ہی change ہو جاتا ہے ابھی میں سکرین کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں کچھ پانچ ساتھ قسم کی جو hot mutations ہیں hot not mutation species ہیں جو پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے تو یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھیں اس کے اندر again variety کا مطلب کیا ہے کہ body color بھی change ہے beak color بھی change ہے eye کا ring بھی change ہے eye کا color بھی change ٹھیک ہے تو this is called variety یہ ہوتی ہے اصل variety کہ ایک پورا پورا bird جو ہے وہ دوسرے سے difference ہے اچھا جی دوسری بات یہ فنج جو ہے وہ کلائی کون سے ہی آتی ہے اور کیسے specify کرتے ہیں تو یہ تو ایک بہت detail اور technical information ہو جائے گی بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تین انچ سے لے کے دس انچیز تک کا اس کا size ہوتا ہے ٹھیک ہے اور mostly جو یہ count کی جاتی ہے وہ اپنی جو singing ability اس کی وجہ سے candies بھی جو ہیں وہ فنجز کی ہی classification میں آتی ہیں پلچ یہ کہ ہمارے یہاں ایشیا بلکہ پاکستان کے اندر دیکھ چھوڑی اوڑا یوٹی براؤن گرل کی وہ بھی فنج کی کیٹیگری میں آتی ہے پھر اس پرابری فنجز لال جن کو کہا جاتا ہے پاکستان کی common bird ہے لیکن آج تک ہمارے قوم نے اس کے اوپر کام کرنا مناسب نہیں سمجھا اس کے ساتھ بھی وہ یہ ہوگا ہے رگنے کا اور رو کی طرح کہ bird ہمارا ہوگا لیکن اس کی mutation جو ہمیں یورپ سے مانگانے پڑے گی یہی علمیہ ہیں ہمارے اس انڈسٹری میں پیچھے رہنے کا کہ ہم نے اپنی کسی development کے اوپر کبھی فوکس نہیں کیا بھلے وہ ہمارا اپنا bird ہو یا نہ ہو بلکہ ہم گورو کے غلام رہے ہیں جو کہ دینی غلامی کی ایک بہت بڑی مثال ہے اور بس دکھ ہوتا ہے اب اگین پھر وہ ایک bad sector کی طرح چلی آئیں گی باتیں میں خید اس ویڈیو کے اندر جو ہے میں ڈیمورالائز نہیں کرنا چاہتا تو ٹھیک ہے جی کام کریں خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے یہ تو سمجھنا شروع کیا نا کہ ہاں جی یہ ایک اچھی ہو بھی ہے اور ہیلڈی ہو بھی ہے اور ایسی ہو بھی ہے کہ جس کے اوپر ورکنگ کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ آرننگ بھی کر سکتے ہیں تو خید تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوئے ہیں واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں یہ فنج کا فیچر کیا ہے بہت برائٹ بہت شائنی فیچر ہے دو سو چالیس سے قریب اسپیشیز ہیں نئی سے نئی سب اسپیشیز ڈیویلپ ہوتی جا رہی ہیں آپ اگر ایک اسپیشی کو بھی اٹھیں پاکستان کی کومنلی جو سات اٹھ اسپیشیز ہیں جن کے اوپر کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہوں پھر ان کی اسپیشی سب اسپیشی تو فیر ایک الکس ٹیکنیکل بات ہو جاتی ہے پاکستان میں اگر ہم کومنلی بات کر رہے ہیں تو سب سے ٹاپ کے اوپر جاؤ وہ زیبرا فنج ہے اس کی کافی ساری موٹیشن کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر اور اس میں کچھ برڈ ہیں جو ارننگ جنریٹ کر کے دے رہے ہیں کچھ برڈ ہیں جو ارننگ جنریٹ کر کے دے رہے ہیں پھر جی لیڈی گولڈیان ہے پھر بینگلیز ہے پھر ڈائمینڈ ہے پھر سٹار ہے اور کچھ ابھی مطلب ہے گراس فنج کی تو خیر کافی ہارٹ ورکنگ ہو چکی ہے پاس کے اندر ابھی ریسنٹ پاس کے اندر ہی اور اس میں ارننگ پوٹینشل موجود ہے ٹھیک ہے اس کی نئی موٹیشن باہر سے امپورٹ نہیں کی جا رہی ہیں تو یہ ساتھ اٹھ جو ہے ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اب بات یہ کہ اگر ہم صرف ڈائمینڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈائمینڈ میں پہلے گری ڈائمینڈ فائیوینڈ کے اندر گری کامن میوٹیشن کلاتی ہے اور پھر فون فون کے اندر پھر یلو ٹیل وائٹ ٹیل ڈرینج 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 ٹیل سوری وائٹ ٹیل نہیں ہے ڈرینج ٹیل، یلو ٹیل اور انش ٹیل پھر اسی تانہ سلوور کے اندر تو مطبع آپ نے ایک بارڈ اٹھایا بیشک جو ہے دیس آزار روپے سے لے کے تیرہ ہزار روپے تک آپ کو پیار مل جاتا ہے اکسی بریٹ کرتا ہے آپ تھوڑے سا پیاب پیسے جم ہوگا آپ فان کے طرف چلے جا فان کے اندر پھر آپ نے تیل کلر سے جو ہے وہ اس کے اندر ڈیفرنشیٹ کیا اور اٹھارہ ہزار روپے سے لے کے تیسہ روپے تک کی ورائٹی اس کے اندر موجود ہے پھر آپ سلور کی طرف سے لے گئے سلور کے اندر بھی پھر اسی طرح تین کلر سے لے گئے پھر اٹھارہ روپے سی اٹھارہ روپے تک کار بھی تک پیار موجود ہے پلس اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا ہے اور جرمنی میں اسپیشلی بہت ایکسٹنسیب لی جو ہے وہ ڈیفرنشیٹ کی اوپر کام ہو رہا ہے انہوں نے ایک نئی مینٹیشن اس کی جنریٹ کر دی ہے اور وہ پاکستان میں آ بھی رہی ہے توپاس کے نام سے اور ابھی مدید اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ایسے طرح پھر لیڈی گھوڑے ان کے اندر آئے تو گرین بیک یلو بیک بلو بیک یہ تین ورائٹیس تو کامل ہیں راج پاکستان کے اندر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور پھر اس کے اندر کلر ویریشن سے جو ہے پرپل چیز وائیڈ چیز اورنج ہوڑیٹ ہیڈ کی کلر کی وائی سے بھی جو ہے ویریشن آیا جاتی ہے جو کہا جائے کہ ایک ایسا ورڈ کہ اگر آپ اس کی بریڈنگ سیکھ لیں نہ صرف یہ کہ اس میں تو ورڈ بلکہ موٹیشن کہ آپ اگر ایک اس پشی کو پکڑ کے اس کی اچھے سے بریڈ لینا شروع کر دیں تو پھر اسی کے اندر اتنی ورکنگ کنٹینیسلی ہو جا رہی ہے اتنی ورکنگ ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے اس کی نئی سے نئی موٹیشن مانگاتے رہے پرانی موٹیشن میں جس میں آپ دیکھیں کہ کمرشل وائی بلیٹی ہے ہر ایک کی کمرشل وائی بلیٹی اپنے حساب سے ہوتی ہے لائک فورس ہے کہ کسی کا گھر جو ہے وہ ایک لاکھ روپے میں بھی نہیں چلتا ہے کچھن کی بات کرنا ہوں میں سے اور کچھ لوگ جو ہے وہ تیسہ دار روپے کی نوکری کر رہے ہیں اور ان کو اس میں کچھن بھی چلتا ہے اور ان کے بچے کی ایجوگیشن بھی چلتا ہے تو یہ ارنگ پوٹینشل اس توٹلی دیپینڈ اپون انڈیویزیل اور بزنس کے حوالے سے زیادہ بات ہے کہ یہ بہت 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 میٹر کرتی ہے تو یہ توٹلی دیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کس حد تک کی موٹیشن کے اوپر جا سکتے ہیں کس رینج کی موٹیشن تک پہ جا سکتے ہیں موٹیشن کے اوپر پاکستان کے اندر اس وقت پہنچ کی پانچ لاکھ روپے تک کی موٹیشن موجود ہیں اور ان کے اوپر بہت اکسٹنسیب لی ورکنگ ہو رہی ہے لوگ نئی سا نئی موٹیشن کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں اور ایڈ دا سیم ٹائم یہ ایک ایسا ورڈ ہے کہ اس کے اندر ایکسپورٹ پوٹینشل بھی بہت اچھا موجود ہے کومن جیبرہ فنچیز اور کومن یورو بینگلیز کومن بینگلیز کومن بینگلیز بہت ہینڈسوم کومنیٹی میں پاکستان سے ایکسپورٹ ہونا ہے لیکن ایکسپورٹ کے اگن انٹرنیشنل پرائیس کمپیریزن کا ایشو آتا ہے تو وہ بہت اگر اسی طریقے سے کام ہوتا رہا ان کے اوپر تو ہم اس پوزیشن کے اندر آجیں گے کہ بہت ہینڈسوم ایکسپورٹ ارننگ بھی اس سے جنریٹ کر سکتے ہیں تو ایسا ورڈ کے جو ایمپورٹ بھی ہوتا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے اندرم کنٹینیوسلی ورکنگ ہو رہی ہے اور ان ممالک میں ورکنگ ہو رہی ہے کہ جن کو واقعی میں کنسیڈر کیا جاتا ہے جن کی ٹیکنالوجی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ورڈ وائٹ لائک جرمانی لائک بلجیم لائک آسٹریلیا اور بینگلیز کا تو خیر اوریجن جو کہا جاتا ہے وہ سوسائٹی فین جو اس کا نام رکھا گیا وہ جیپین کی وجہ سے رکھا گیا اور پھر اب وہ یورپ چلی گئی تو یورپ انگلیز جو ڈیویلپمنٹ ہوئی اس کے اندر اور اس کے اندر عمدی موٹیشن آتی ہی چلی جا رہی ہے کیونکہ ایکسٹینسیولی ورکنگ ہو رہا ہے بیزنس پوائنٹ آف یو سے اگر آپ بات کریں فینینشل پرسپیکٹیو میں میں اس کی اگر بات کروں تو کوئی ایسا ورڈ فینینشل پرسپیکٹیو میں انسان کی لائیو سٹوک ہے ویسے بھی لائیو سٹوک کے اندر ہر ایک تھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جل سے جل پیسو کی ریکووری ہو جائے کیونکہ زندگی مہت ظاہر ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اگر کوئی ایسا ورڈ جو کہ آپ کو فاسٹ پیس کے اوپر آپ کی انویسمنٹ کی ریکووری پلس پروفیٹ بھی دے سکتا ہے تو وہ فین سے بہتر نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تک فینسی برڈ فارمین یا ابھی گلچہ برڈ فارمین کے اندر سب سے سمالش بریڈنگ سائیکل جو دیکھا گیا ہے وہ فینچ کا ہی دیکھا گیا ہے دو مہینے کا اس کا ٹوٹل بریڈنگ سائیکل ہے ایگ لائنگ سے لے کے بچوں کو سیلس کرنے تک کا اور اسی وجہ سے جو ہے اس کی میوٹیشن نائی سے نائی جلدی آ رہی ہیں یورپ کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ کام اسی وجہ سے ہو رہا ہے اس کا جو ہے بریڈنگ سائیکل ہے اور ایک دفعہ سیٹ ہو جائے تو یہ بریڈ کرتا ہے اور بہت اچھی بریڈ کرتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کے اوپر اور بہت برائٹ فیوچر ہے اور اگر طریقے سے کام کیا جائے اس کے اوپر تو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کہ کونسی سپیشیز جو ہے لگائی جائیں جن کا اچھا فیوچر ملے گا تو پاکستان کے اندر آلریڈی چھے سے ساتھ کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کے اندر میں آپ سے بات کروں تو وہ زیبرا اور لیڈی گولڈی آنے لیکن انٹرنیشنلی ان کے اوپر بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے کیونکہ بزنس پرسپیکٹیو سے یا فیننشل پرسپیکٹیو سے ان کا weak immune system ہونے کی وجہ سے ان کا survival ratio کیونکہ بہت کم ہے بچے آتے بھی مشکل سے ہیں اور پھر اس میں survive بھی کم کرتے ہیں تو ویسے تو کلر ان کی بائیرنٹ کلر ہونے کی وجہ سے اس کا فیننشل کی تو کوئی کمی نہیں ہے اور ایک نیو فیننشل بھی بہت آسانی سے ان کی کلر ویریشن کی وجہ سے ان کی طرف اپرائٹ ہو جاتا ہے بائیرنٹ کلریشن کی طرف وجہ سے لیکن بات یہ ہے کہ بزنس پرسپیکٹیو میں جب اب بات کریں تو weak immune system ہونے کی وجہ سے ان کا survival ratio کام ہے اور اس کی وجہ سے جو زیادہ سی بات ہے کہ profitability بھی پھر effect کریاتی ہے اس کی وجہ سے تو انٹرنیشنلی جن فیننشل کے اوپر زیادہ کام کہہ جا رہا ہے اس میں سب سے ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ یورپ بینگلیز ہیں بینگلیز تھا اوریجنال لیم سوسائٹی فینج تھا لیکن پھر یہ یورپ پہنچی ہے اور پھر یہ جس طرح ڈچ میں ڈچ کنٹریز کے اندر جرمنی کے اندر اور مزید پرٹیکولرلی یورپ کے اندر جو ہے جس جتنے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے تو بہت اچھا پوٹینشل اس کے اندر موجود ہے اس کے آپ موٹیشن کے اوپر اس کا strong immune system وہ سوسائٹل بہیوئیوئر اس کے جو سمپل ورائیٹی ہو کسی بھی فینج کے بچے آپ کو دے دے دیں ان کو ایک دفم کو آپ آدھی کر دیں ترین کر دیں اس کے بعد جو ہے کسی بھی فینج کے بچے اڈے دے دیں آپ ان کو ان کو ہجھ بھی کر لیں گے ان کے بچے پھال کے پڑی بھی کر دیں گے تو اس بہیوئیوئر کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے فینینشل پرسپیکٹیب میں بھی بزنس پرسپیکٹیب میں بھی strong immune system ہونے کی وجہ سے adoptability کی وجہ سے weather adoptability کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہے ہیں second کے نمبر کے اوپر جو آ رہی ہے وہ ہے diamond آ رہی ہے diamond جو ہے جورپ کے اندر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے اور marine mutation اس کی develop کی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد جو آ رہا ہے ابھی کچھ دو ورائیٹی جو ہیں پاکستان کے اندر recently introduced کرائے گئی ہیں اور اس میں سے ایک کے اوپر جو ہے جو ہے وہ اسپیشلی جرمنی کے اندر زیادہ کام ہو رہا ہے اور بیلجیب میں بھی کام ہو رہا ہے this is parson اس کے اندر ابھی وائلڈ آئی ہے پھر فون آیا اور اس کے بعد ایسا لینو ابھی تک پاکستان کے اندر پہت چکا ہے لیکن بہت ایکسٹنسیب لیت کے اوپر کام ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی اس کو جو ہے بلیک ثروٹک جو ہے فنج بھی کہا جا رہا ہے انٹرنیشنلی اور اس کے پیچھے اگین اس کے اوپر زیادہ کام کرنے کی وجہ اس کا سیم بھیئیوئیر بینگلیس کی طرح ہوتا ہے انسان ہے شروع ہوتے ہیں تو اس کے دنست دانشاہ نہیں ہواودہ سے مدید موٹیشن کے اوپر کام ہو رہا ہے تو اگر ان چین چار موٹیشن کے اوپر کام کیا جائے خاص طور کی اوپر سوری اسپیشیز کے اوپر اس میں ڈائمنڈ ہے بینگلیز ہے مارس کے پارسین ہے اس کے علاوہ ایک اور جو ڈائیٹی ہے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے ایک اور اسپیشی ہے اسٹار اس کے اوپر بھی کافی اچھا آسٹریلیا کے اندر جو ہے بہت زیادہ ورکنگ اس کے اوپر کیا رہی ہے اور نئی موٹیشن جو اس کی ڈیولپ کی جاری ہیں اور پاکستان میں بھی اس کا تقریباً کوئی دو لاکھ روپے تک کا جو پیئر ہے وہ پاکستان کے اندر آت چکا ہے اور ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو دوستو اب اس ویڈیو کا ہم یہیں تک رکھتے ہیں فنج کے حوالے سے آپ کو اگین جو ڈیٹیل ہے میں نے ابھی تک بتائیے امید یہ آپ کو فائدہ دے گی اور میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کسیم کی انفرمیشن لے کے آؤں جیسے میں پہلے کوکٹیل کی لے کے آیا تھا کہ آپ برڈ رکھیں تو آپ پھر یہ نہ کہیں کہ ہمیں نقصان ہوا یا ہم نے برڈ رکھا تو وہ بھی کہیں تو یہ جو ڈیٹیل میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں فنج کے کیس کے اندر اگر آپ ان کے اوپر کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو آلریٹی کافی لینڈی ہو گئی ہے انیشیل انفرمیشن فنج کے حوالے سے میں دینے کی کوشش کی تھی امیدہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر مزید کوئی آپ کے سوالات اس حوالے سے ڈیویلپ ہوتے ہیں تو ضرور رابطہ کریں کچھ ان آنسل سیسن بھی ہم بہت جلدی شروع کرنے والے ہیں اس وقت تک جو میری کوشش تھی وہ یہ ہے کہ میں کمات کم کچھ برڈ لوگوں کو وہ دے جاؤں جو اپنے چینل کے تھروں کہ جن کے تھروں وہ ورکنگ سٹارٹ کریں پھر ان کے پوٹینچل جو ہے وہ تو ہم میں نے گائے وادائے ڈسکس کر لیا ہے الفاروم کی ویڈیو میں بھی جو ہے وہ بہت اچھا پوٹینچل ڈسکس ہو ہوا ہے لیکن میری کوشش اب یہ ہے کہ میں ایکچوال سیٹ اف ویڈیٹ کروں اور وہاں سے جو ارنگ پوٹینچل ہے وہ آپ کو پیکٹیکلی پروون پروون جو ارنگ پوٹینچل ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے اپسیس کی ہے تو اس ویڈیو کو یہی تک رکھتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے مزید آگے چل کے مزید وادواتی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم تب تک کے لیے سamiی جو.